اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو گلیکسی انسائیڈ اس کے لئے سب سے پہلے ہم اپنے موبائل فون میں سے گوگل کروم براوزر کو اپن کرنے کے بعد آپ نے ایڈرس بار میں جانا ہے اور یہاں پر کونٹیکس ڈاٹ گوگل ڈاٹ کام لکھ کر انٹر کر دینا ہے تو فرنز یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت میرے جی میل اکاؤنٹ میں کوئی بھی کونٹیک نمبر سیو نہیں ہے تو ہمارے فون میں موجود تمام کونٹیکس کو یہاں پر سیو کس طریقے سے کرنا ہے چلیئے دیکھتے ہیں یہاں سے ہم اس کو بند کر دیں گے اس کے بعد آپ نے اپنے موبائل فون کے کونٹیکس میں چلے جانا ہے یہاں پر لفٹ سائیڈ سے منیو کی بٹن پر کلک کر دیں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں فون کی سٹورج میں موجود کونٹیکس یہاں پر سیلیکٹیڈ ہیں تو میں یہاں سے آل کونٹیکس کو سیلیک کر دیتا ہوں اس کے بعد دوبارہ سے منیو کی بٹن پر کلک کرنا ہے اور سکرول ڈاؤن کرنا ہے تو یہاں پر سب سے نیچے منیج کونٹیکس کا آپشن آ جائے گا آپ نے یہاں سے منیج کونٹیکس پر کلک کر دینا ہے اس طرح کا پیچ کھولے گا آپ کے سامنے اور یہاں سے آپ نے import export context پر کلک کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں سے export کے button پر کلک کر دینا ہے اور دیکھ سکتے ہیں کہ میرے فون میں موجود جتنے بھی context میں وہ یہاں پر select ہو چکے ہیں اس کے بعد آپ نے یہاں پر موجود options میں سے internal storage کو select کر دینا ہے اس کے بعد export کے button پر کلک کر دیں گے تو ہم یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ایک فائل ہمارے موبائل فون میں download ہونا شروع ہو چکی ہے تو فائل download ہونے کے بعد یہاں سے ہم اس کو بند کر دیں گے اس کے بعد آپ نے اپنے موبائل فون کی internal storage میں چلے جانا ہے یہاں سے میں my file پر کلک کر دیتا ہوں اور internal storage پر کلک کر دیتا ہوں یہاں پر سب سے نیچے scroll down کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ context.vcf کی ایک فائل یہاں پر بن کر آ چکی ہے یہاں سے بند کریں گے اور دوبارہ سے google chrome browser کو open کر دیتے ہیں اس کے بعد address bar میں دوبارہ سے context.google.com پر چلے جانا ہے اس کے بعد یہاں سے import context پر کلک کرنا ہے اور یہاں سے select file پر کلک کر دینا ہے اس طرح کا menu کھلے گا ہمارے سامنے یہاں سے ہم نے right side پر جو تین dots بنے ہیں یہاں پر کلک کرنا ہے اور show internal storage پر کلک کر دینا ہے اس کے بعد left side سے menu کے button پر کلک کریں گے اور یہاں پر آپ جو بھی فون استعمال کر رہے ہیں اس کا نام یہاں پر لکھا آ جائے گا تو جہاں میرا فون کا نام لکھا ہے میں اس پر کلک کر دیتا ہوں تو یہ internal storage کھل کر آ گئی ہے یہاں سے context.vcf کو select کریں گے یہاں پر ہماری فائل select ہو چکی ہے اس کے بعد ہم import پر کلک کر دیں گے importing context.vcf تو فرنز یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ آپ جتنے context ہم نے select کیے تھے google account میں save ہو چکے ہیں تو فرنز ان context کو download کس طریقے سے کیا جا سکتا ہے اس کے لئے ایک ویڈیو آپ کو i button میں مل جائے گی اور اس کا لنک میں description میں بھی دے دوں گا تو فرنز i hope کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو like کریں share کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اور چینل کو subscribe کرنا نہ بولیں thank you for watching اللہ حافظ